خواہد بللہ من الشیط والد و دین بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں ضرور نبی آفر الزمان احمد و جبا حضرت محمد مصطفیٰ و طیعت السنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے اور برخصوص اہل شوق پنجاب اور جلہ قصور سے تلق رکھنے والے جتنے بھی شوقی نظرات اور بیرون ممالک جتنے بھی شوقی نظرات ہیں ان کی خدمت میں دوستو بابا بلے شاہ کی دردی قصور سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں دوستو ویسے تو قصور کی وجہ شورت میں سمجھتا ہوں ان سے بڑی وجہ شورت اور کوئی ہے ہی نہیں یہ تو آپ کا ایک چوبہ ہے اپنے کبھوٹر پروی کا اس کے ساتھ ساتھ دوستو میں نے آج صبح بھی تذکرہ کیا میں بھی پاکستان فورس میں رہا ہوں انیس سو پینسٹ کی جنگ کا اگر تذکرہ کیا جائے تو اس چیہ کو ایک اور بڑا عزاز ملا کہ پتر اٹانتے نہیں وکڑے تو لب دی پھرے بازار پڑے میڈم نور جہاں کا تلق بھی دوستو اسی شہر قصور سے تھا اور انہیں ایک کتاب صدر عیوب خان کی طرف سے دیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت ایک ایسا ترانہ تھا جس نے قوم میں ایک ایسا جذبہ بڑا کہ انیس سو پینسٹ کی جنگ کے جن لوگوں نے وہ علاہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں آپ یقین کریں کہ اسی شہر لاہور سے کوئی آقی لے کے جا رہا ہے کوئی سوٹی لے کے جا رہا ہے اس نغمے نے اتنا جوش بڑا پوجیوں میں اور مذہب کی بات یہ ہے کہ میڈم صاحبہ نے اللہ پاک ان کی مقصد فرمائے ان کی بقصد فرمائے انہوں نے وہ نغمہ سرات پہ جا کے وہ گیا اور اپنے پوجیوں کے لوگوں کو گرمایا اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ پھر پینسٹ میں ہمارے ازمی دشمن کو جو جواب ہم نے دیا وہ تاریخ اس کی گواہ ہے تو آئیے دوستو بلا تاریخ تفریق بلا تفریق ہم آپ کو استاد تائم محمد بٹی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پہلے ذرا ونگل کا جو ہے ساتھ موجود ہونے کی وجہ سے ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ لسکرول ہو گیا تھا تو آئیے میں اب آپ کو ان کے بریڈر کبوتر جو ہیں ان کا ہم آپ سے توف کروا رہے ہیں سہر گئی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ میں سمجھوں اچھی مصفیات لائے کے لئے آپ کے بچے بھی آج با آئے ہوئے ہیں ناور سے تو لانا جی کو آپ تائم دے رہے ہیں تو آپ دوستو کو اپنے کبوتر کا بتائیں پہلے یہ دس نمبر کبوتر ہے یہ ٹیڈی کبوتر ہے یہ میرے مستاذ والے کبوتر ہیں سکھی وٹی ساکھ کی یہ کہ آپ آنکھ لیکھیں اگل میں ریسٹ کرنے یا کرو انگلی مجھے ریسٹ کرنے یا کرو یہاں پہ نا تو آنکھ ریسٹ کر لیتا ہے انگلی یا کرو ایسے بھائی چلو ٹھیک ہے سنا رکھا ہھ ٹھیک ناورد ناورد ٹھیک ٹھیک ڈیو 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 مارکہ مارکہ پیشتر مارکہ 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 کسی اندر ایک کسی مارکہ اور دوستو استاد طاہر بٹی صاحب دے جیلر کبوتر نے گیڑے بڑے مشروع مروف کبوتر نے اور ماشاءاللہ اینہ نے بڑا نام کم آیا کبوتر بلوی دے دیکھو ہندی آکھ اور سائز دیکھو مشروع آکھ دے کیسا نور دے نال دوستوانو رنگ دیش رہا ہوئے گا بہت مزبود رنگ دیمائے یہ اس کا کنڈا ہے ہی سادی درگ کنڈا ہے کوئی بات آپ ادھر ہی دیں گیڑے کوئی مصنی دے نکہ دا ہے سالی سکھ اسی نسل کا ایک بچھا ہے جی یہ اب بازیوں میں اولا ہے جی یہ خود بازی میں اولا ہے یہ بہت اولا اولا ہے جی ساکھ بازیوں سے مکمل پی ہیں جی دوستو یہ جیلر بریڈ کا پٹھا ہے اور دست ساف ہونے والا ہے ماشاءاللہ اس کی بھی آگ اور اس کا سیل نور کریں چیمپین کبوتر بھی ہوتے ہیں وہ اس طرح بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی جینے رہی ہے یہ بھی پٹھی ہے یہ بھی اسی واجم ہوگی تو بھٹی رہی ہے جی یہ بڑے کبوتر کی پٹھی ہے جن پر الحمدللہ مجھے فقر رہ دی جن پر الحمدللہ مجھے فقر رہ دی نپی کریں ہے جن پر الحمدللہ ساکھ بٹی ساپے مین بریڈر کو پٹھا ہے ماشاءاللہ ساکھ بھی لالا کھڑا کے لئے پاس ساکھ بھی ساکھ بھی ساکھ بھٹی ساکھ بھٹی ساکھ بھٹی ساکھ بھٹی آپ کو رہے کروائیں گے میں ہمارا سپڑے چوک روائیں یہ بھی جیلر بیٹ کا کبھیلتا رہے یہ بھی مینی ہے جی مین کا بھگتر ہے یہ مین کا بھگتر ہے ہمارا جیلر اس کے یہ پاک بشتر ہے کیا پاک بشتر ہے چیمپن پر 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 اگر میری ویڈیو دوستانو اچھی لگے تو اگر میری ویڈیو دیوارے موچوں کو جنگی کرنا ساتھ آر بیٹسیازی لہا لکھانے کبھوٹنے اپرینس کبھوٹنے کی کارگردگی ایسا جی پرانی ساڑی نسل چلی آری ہے جی اور بہت اچھا ہوتے رہے جی ایک مگر نوڑی نوڑی کبھیتر دو جیسا رہے جی اور اس نسل دا انہوں نے تو حالک ہے جی موسیقی 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 اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اور آوٹ بلاس پرندے ہیں ماشاءاللہ لو جی دوستو اس اندی اکدہ رنگ دیکھو ماشاءاللہ کیسا اور صفیہ زمین باجو لالگی دیکھو کیسی اور بہت آوٹ بلاس پرندے ہیں ماشاءاللہ لو جی اچھے نشات پرندے ہیں وی روی پاری چنگیں ہیں آج جی اندیو کارگردگی دسنا رہا ہے بہت اچھے کبوتر نو جی سارے جیس کیا سٹویر ہیں سارے چیئے لو جی آج جی چودری رحمان بھائی ماشاءاللہ جی پیجن سپورٹس میکزین دا نمائلہ زشان علی آج لالا عبد الماجد آوان صاحب دے پلیٹ فارم دو تاڑی خدمت دے بچ بنائے رات حاضرہاں اور کسور دی سرزمین تو آج استاد تاہر بٹی صاحب انہا دے مین بریڈر کبوترانہ شوق کروا رہے ہیں دوستان دیکھو ملک سیف اللہ ماشاءاللہ بہت اچھی اور اور کلاس ہے ملک سیف اللہ ماشاءاللہ جی بھائی جان ٹھیک ہو گئے جی لو جی ایند پر جی جی سمی اللہ بھائی جان ہی بھی بند ہے صاحب جی سمی اللہ بھائی کہہ رہے ہیں ہی بھی بند ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی توڑی محبت ہے جی بھائی جان اگم انشاءاللہ ہم شکر ہو گئے اپنے پرانو دوامہ یاد رکھو محبت ہی ملک سیف اللہ ملک سیف اللہ بھائی جی ہی بھائی جی جی بھائی جی یہ جالدار ہی ہیں جالدار میں سے اکتے رہے ہیں لو جی ہے اندیں پر دیکھو اور سیز میں برودرہ کیسے پرانا آپ نکمہ پھائیں نکمہ ایک ہے نکمہ پھائیں ہی ہے ہاں وشاؤڑا ہاں ہاں وشاؤڑا حضران ہے حضران ہے کبوتر میں لکھا تھا تو دوستو یہ کیمرہ اس وقت تزیر شان علی کے ہاتھ میں ہے اور یہ آپ کو ساتھ مہم سہر بٹی ان کے گھر کے روزائر ہیں ان کے بہت پرانے کبوتر ہیں جو آپ کو لکھائے جا رہے ہیں تھوڑا ساتھی شاہر کو نا آ رہا ہے کتھ نے مڑا کتھ نے کوئی غال نہیں ساتھی کوئی غال نہیں دو جی استاد اور بٹی صاحب لے ڈاوالے مین کبوتر بریدے انہوں نے شوپ پر ہوں گے لالا جی آجائے ساتھ ساتھ کوئیٹ کا جواب بھی لیا کرو جی وہی مڑا ہے دوستو آپ کے لیے یہ طاہر بٹی صاحب وہ خود جو ہے آج یہ فریضہ سر انجام لے رہے ہیں تو اس سے آپ ان کے شوک کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں دوستو کہ خود آج اتنی بارش بھی ہے انہوں نے بڑا ٹائم بھی لیا اس وقت وہ ان کی ایک ڈب والی برید ہے ان کے بڑے مخصوص کبوتر ڈب والے ان کا آپ کو شوک کروائیں گے ہم یہ استاد طاہر محمد بٹی صاحب کے ہاتھ میں ان کی ڈب والی جو برید ہے یہ وہ کبوتر آپ دیکھتے ہیں ماشا اللہ جی وحید مغل بھائی آر دے آر دے رکھا رہے ہیں رکھا رہے ہیں رکھا رہے ہیں ایمونہ ایک سائیڈ پر رہے ہیں ہتھے ہیں اوپ اوڑیوں پر رہے ہیں ٹھیک آجا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لینے جی دوستو یہ استاد طاہر بٹی صاحب دے مین ٹاووالے کن پر ٹھیک ہے ہاں ایدر نہ تھوڑا سا انہی ریس کر لیا کر اس کو بازو پہنا تاکہ کیامرہ پھر موم نہیں کرنا اس آدمی کے بازو پہ یہ انہی پھر ریس کر جاتا ہے کیامرہ پھر ریس کر جاتا ہے ابھی ٹھیک آرہا ہے اپنے چھوڑے زلک ٹھیک آرہا ہے ہاں جی تو دوستو مجھے بتا دینا ذرا کہ ارزلٹ ٹھیک آ رہا ہے ایک میسج کر دینا کہ ارزلٹ اب ٹھیک ہے یہ اس کا پار ہے ماشاء اللہ اور یہ دوستو جتنا بھی آپ کو کیجیز وغیرہ نظر آ رہے ہیں یہ سارے بریڈر کو ہوتا رہے ہیں بندر دکھائیں یہ جی استاد تاہر بٹساپ کے ڈاو والے کبوتر ہیں ان کا آپ کو شوق کروارے ہیں مین بریڈر کبوتر ہیں ان کے یہ دیکھیں جی حیدر سید بھائی بہت شکریہ جی بھائی جان آپ نے بتایا جی ارزلٹ ٹھیک ہے ماشاء اللہ یہ ان کے مین بریڈر کبوتروں کی آئیز ہے اور ڈاو والے کبوتر ہیں اوکے ہے اسمان تنویر بھائی بہت شکریہ جی بھائی جان کیونکہ وہ بارش ہوئی ہے اور ڈیوائز تھوڑی سی سائیڈ پر رکھی دی اس لیے نا ارزلٹ نہیں ٹھیک تھا آپ ٹھیک ہے ہاں جی اب ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس کا بہت شاندار کندر اور ساتھ جی کی ارزلٹ ہیں اندہ ڈاو والے جی آخرتی بیٹھتے ہیں جی جب بھی گرمی زیادہ ہوندی ہے جس سن جی اس لیے نا تھی یہ دماد پیتا گندہ ہے کیونکہ سامو راکھتے ہیں کیتار بھائی اس سے کوئی شاند نہیں ہے ہاں جی سابڑا نے کل گے سننا یاد یہ ہے ہاں جی ہاں جی دو جی دو تو دیکھاو سادی کوئی اور جتنے بھی میرے دو سننا نالے سارے انہوں کو سور دی سرزمین تو آج میں سلام پیش کرنا اور آج افتار تاہر بٹی صاحب دے مین بریڈر کبوتران دے شوق کروا رہے ہیں اے دیکھو آئے انہوں نے کبوتر نے اور جننے بھی کیجز بغیرہ نظر آرہے ہیں انہوں نے بیچ سارے ہیں جی ایک جیلر بریڈ ہے نا دی بہت مشہور مروف بریڈ ہے پیجن سپورٹس میکجین دا نمائندہ زیشان علی آج تاڑی خدمت دے بیچ براہ راس سور دی سرزمین تو لالا عبد الماجد اوان صاحب دے پیج دوں تانو میں ان سار تاہر بٹی صاحب دے مین بریڈر کبوتران دے شوق کروا رہے ہیں اور سار تاہر بٹی صاحب ایک اور پرندہ لے گیا ہے انہیں ماشاءاللہ بہت آوٹ کلاس کلر ہے اور ارزلٹڈ بھی انہوں کوچھنیاں کے انہوں نے کی ارزلٹ ہے اور یہ ہے انہوں نے بنتر جو کو اٹھا جاناں ہو سور داشته ہے دانڈ تے دوستوں نے فرمہ دابا ہے اے ایڈ زیادہ زیادہ واپدی ہو گیا اچھا اچھا جد یہ کھوڑوں سے تو زیادہ جسرے بڑے ہو جاندے ہاں دی پھر یہ کلر جیڑے نا آشتے سچر پرکھونے شکل دیا پھر پارلی کھانے ماشا اللہ چھوڑا ہاں دی دی مجی دوستو ہے کبوکر سی جندہ کے شوفر ہوئے دوستانو ماشا اللہ لازمی کہنا اور میسیج منو کردے ہوئے کہ ارزالٹ اور پچھر دی کوالٹی مونٹی گا رہی اور پیچھے لالا جی بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں جی وحیر مغل بھائی جی وحیر مغل بھائی ماشاءاللہ جی موسیقی 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 دوستو استاد تاہر بٹی صاحب دے مینڈا والے بریڈر کو بوترانا شوق کروا رہے ہیں دوستان کیجن سپورٹس ناکین دا نمائدہ دشان علیہ دوستان دی خدمتیں وچھ برای راست کسور دی سرزمین تو استاد تاہر بٹی صاحب دی چھتوں نہ دے مینڈ بریڈر کو بوترانا شوق کروا رہے ہیں امیڈی چھتے ہیں ملک تاہر بٹی صاحب دے مینڈنگ دے مینڈنگ دے مدید آپ ساہر بٹی صاحب دے مینڈنگ دے مینڈنگ دے مینڈر میں پچکڑے ہیں یہ ساتھ جی ہاں اوپر ہے یہ ساتھ جائے نہیں اوپر ہے یہ پکڑ نہیں ہے ہے دلو لین جی بوستو یہ ستہتہ بٹسا کے اوپر کیجی جائیں جو ان کا بھی شہر کروائیں گے آپ کو یہ نیچے بریدر کو پکڑ رہا ہے اور انہوں نے مین بریدر کو پکڑ رہا ہے جوڑے لگائیں اور اب آپ کو ان کی پروازی چھت کا بزر کروائیں گے بٹسا آپ اوپر جا رہے ہیں اور ان کے انت موتروں کا بھی شہر کریں گے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا بہت شکریہ کروائیں گے لین ججی دوستو یہ تاتہہر بٹساپ کی پروازی چھتا ہے جہاں سے یہ بریدر تو پروازی کوٹروں کو اڑاتے ہیں اور بہت یہ بداتی بھی کھیلتے ہیں یہ ان کا دیکھیں اتنا ماشاءاللہ اچھا اور خوبصورت ہے لیکن بارش کی وجہ سے نا ذرا گیلا ہوا پڑا ساپس سے اور انشاءاللہ آپ کو یہ تھوڑے سے پروازی کبوتر بھی دکھائیں گے ساہ جی باہر نکالنے لگے ہیں اور لالا جی نیچے آرام کر رہے ہیں آج ان کا نمائندہ ان کے یہ پیج کو سارا انجام دے رہا ہے اور آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے میرے بھی جتنے دوست مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں میرے بھی پیج کو فولو کرو زشان علی کے نام سے میرا پیج ہے اور ریکویسٹ بگرہ بھی مجھے بیج دینا یہ ان کے پروازی کبوتر ہیں اور ماشاءاللہ اس طرح کے کبوتر اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جوڑوں میں ڈالے ہوتے ہیں یہ دیکھیں گولڈن کبوتر یہ ماشاءاللہ جی اسمان تنویر بھائی بہت شکریہ جی بھائی جانا تاریخشت کو دیکھیں گے دروازہ بائی نہ کھل لیں ٹھیک ہے دوستو یہ مین پروازی کبوتر ہے اور ان کی یہ چھت ہے آگے ان کے بریڈر کبوتروں کا آپ کو شوق کروایا تھا آپ ان کے کبوتر دیکھ رہے ہیں یہ جیٹ کے لیے رکھیں جیٹ دوزار بائی کے لیے اور یہ جیٹ دوزار بائی کے لیے رکھیں ہمارے بچوں کی اڑی ہے اس لیے یہ جہنے کی اڑائے نہیں جائے پچھے جیٹ پہ اور پچھے جیٹ پہ ہی اڑا گیا یہ جو کبوتر ہے یہ میرا جیلر پٹھا ہے ماشاء اللہ یہ ہر پڑک میں تین سے پار بائٹ ہے پچھے سے پچھے جیٹ میں دوزار بیس میں اور پونے سات بجے تک بیٹھ رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے کہ اللہ تعالی نے بیس سو بیس میں مجزت دی اور رسطم قصور کا عزاز میں نے حاصل کیا جی وحید مگل بھئی آپ کو اسلام دے رہے ہیں اللہ تعالی کو اسلام پڑک دکھا دے نا یہ پرانے پا رہے ہیں اس کے کوئی بات کینچا کوئی نہیں ہے یہ دیکھیں اس کا یہ کبوتر ہے ماشاء اللہ یہ تیسے یہ کسا بھول ہی ہے یہ بیس سو بیس یہ کبوتر ہے اور یہ میرا شہدادہ کبوتر ہے یہ پرنس کبوتر ہے یہ ساتھ جی کا شہدادہ ہے اور مجھے ویسے بھی ایسے کبوتروں کا بہت شو ہوگا لکھنے گا ماشاء اللہ یہ دیکھیں اس کی آئیز اور آئیز کا سائز موک کریں بہت آئیز بہت آئیز آج جی کب تک گیا اور کتنی پروادس کی یہ پیچھے جیپ میں بہت اچھا ہوڑا ہے لیکن بازی میں کیونکہ نہیں آسکا تھا ابھی پٹھا تھا جی جی اب یہ انشاء اللہ اس وقت یہ پٹھا تھا تو بڑے کبوتر میں نے ڈالی تھے پٹھے جانا وہ پیچھے کر گئی ٹھیک ہے جی دو سو بارش دوبارہ ہونے لگ گئی ہے تو اب نیچے جائیں گے لالا جی کی طرف یہ یہ کون سازی سازی یہ جری نسل پہ جی پٹھا جروں میں سے وہ آپ کے بہت مشہور ہیں جرے ماشاء اللہ جی یہ ستاہر بٹی صاحب ان کے یہ جرے کبوتروں میں سے ان کے یہ جرے کبوتر بہت مشہور ہیں اور ان کی بھی ماشاء اللہ بہت شاندار پرفومنس انشاء اللہ مزہ دے گا جی بیس سو بیس سو بائیس میں جی انشاء اللہ یہ جی وہ کبوتر ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلیں بہت شاکہ سور میں آج صبح سے بارش ہو رہی ہے آپ اپنیک پروازی چھت سے بھی ویزر کرواتے یہ ان کی پروازی چھت ہے بارش جاند انگیں لگتا ہے انشاء اللہ آپ اپنیک پھر بھی شعب کروائیں گے یہ ان کی پروازی چاہتا ہے اور یہ اس آتا ہر بٹ شاد جی فیصل رانا بھائی جی بلکل ٹھیک ہے جی بھائی جان بارش دوبارہ ہونے لگ دی ہے اس لئے ہم نیچے جا رہے ہیں اور نیچے جا کے لالا جی کو ان سے بھی جو اینا انٹرویو لیں گے اب نیچے جا رہے ہیں لالا جی کی طرف اور یہ بھی ان کے کیجیز ہیں ادھر سواجی کون سے کبوتر ہے اچھا اچھا یہ اچھا اچھا جتنے بھی آپ وہ نیچے تو مین لگے ہوئے ہیں اور جتنے بھی آپ اڑھاتے ہیں وہ یہاں سے یہاں سے نکال کے اڑھاتے ہیں ان کی بھی بریڈن کرواتے ہیں چھیک چھیک ہاں جی پروازی کبوتروں کو ہاں جی وہ مین بریڈ اس لئے ہے وہ ان کی مین بریڈن کرواتے ہیں اور بعد میں ان کو کروس میں لگا گے اوپر پھر ان کو اڑھاتے ہیں ایسے یہ بڑی صاحب چھڑی اچھا چھڑی سواج اندر ہے کہیں باہر کر دیں ایک چھڑیہ اندر بارس کی وجہ سے گسٹو کیا اس کو بھی باہر نکالیں گے چھڑیہ اندر ہے چھڑی گی چھڑی گی اے استاد طاہر بیٹھ صاحب خود کبوتروں کا آدھی بارس میں خود شوق کروارے ہیں ماشاءاللہ یہ ان کے کروس بریڈ میں سے کبوتر ہیں سارے نمائندہ پیجن سپورٹس میکزین گجرات پاکستان آف کسور آج لالہ عبدالماجد عوان صاحب کے پیج سے ان کا نمائندہ زشان علی آپ سب دوستوں کی خدمت میں کسور کی سرزمین سے براہ راز حاضر ہے اور آج ماشاءاللہ بہت ہی اچھے استاد استاد طاہر بیٹھ صاحب ان کے مین بریڈر کبوتر بھی آگے آپ کو دکھائے ہیں اب آپ کو ان کے کروس جو انہوں نے اڑانے کے لیے جوڑے لگا رہے ہیں ان کا آپ کو شوق کروا رہے ہیں جی سارجی یہ کروس میں بچے لکھلے ہیں اب جی انشاءاللہ یہ اوپر سر جائیں گے یہ کروس میں آپ نے یہ کچھ اڑے میں نے اب لگایا ہوا ہے یہ اڑے ہو filmmaking صاحب جو یہ اڑے ہوئے ہیں یہ میں نے گناہ ہوئے ہیں یہ اینچے جب انشاءاللہ دسمبر میں یہاں چھے جائیں گے یہاں خوش افزوں کو یہ چار سنت میں بنیچے رہے ہیں ان کی بچے بھی لے رہا ہم انشاءاللہ ان کی بچے نکلیں گے اس کے بعد ان کو افرے چھوڑ رہے رہا ہے ٹھیک ہو آج جی عبد الرحمن بھائی والے کم اسلام جی راجہ جمیل والے کم اسلام یہ میرا بہت چھے کبوتر اڑا گیا ہے یہ جرہ کبوتر ہے اور انشاءاللہ جرہ کبوتر بشوق کرے بہت اوٹ کلاس بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ بہت مزہ دے گا یہ پچھے سیزن میں کیونکہ یہ پتھا تھا اس لیے بازی میں نہیں ڈال سکا اب یہ پورا کبوتر بن گیا انشاءاللہ مزہ آئے گا جی راجہ جمیل بھائی ماشاءاللہ جی ٹھیک ہو گیا اس کا یہ بھی یہ ٹیڑی ماتا فیمیل ہے یہ میری اڑی ہوئی ہے کلر لگا ہوئی ہے چلیں چلیں ہاں 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 دوستو آپ کو یہ اوپر ان کے مین پروازی کبوتر ہیں جہاں سے یہ کبوتر اڑاتے ہیں اور بازی مارک کھیلتے ہیں یہ ان کے کروز جوڑے لگے ہوئے ہیں ان کا یہ سیٹ اپ آپ کو دکھا رہے ہیں پسور کی سردنین سے اور نیچے جو آگے آپ کو دکھائے ہیں مین کبوتر وہ والے تھے چلیں ساتھ جی اب نیچے جا رہے ہیں اور کافی استاد اکرام بھی آئے ہیں استاد امان اللہ صاحب بھی استاد شیح مفیض اور شیح مٹھو وہ بھی آج آئے ہیں ماشاءاللہ اللہ اللہ عبد الماجد امان صاحب بھی آج کسور آئے تھے اور بارش کافی ہو رہی تھی اسی لگے یہ راجی کے جو مین کبوتر ہیں کہ آپ کو دکھائے ہیں یہ ان کے لاؤفت ہیں اور لانا جی سے جا کے اب تھوڑی سی گب چھپ ہوگی جی استاد شیح مفیض اور شیح مٹھو صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے استاد ہیں اور عزت کرنے والے ہیں میں ان کو پہلے بھی جانتا ہوں یہ میرے امان اللہ صاحب دوست ہیں یہ ہماری جو اتحاد گروپ ہے اس کے یہ خازن ہیں خزانچی ہیں انس کے کیونکہ سرمایہ دار ہے اس لیے ان کو حملے کیا خزانچے کا نایا ہوئے ہیں سیح مفیض الدین صاحب ان کا تعرف کروا دی جو ہمارے پریزنٹ ہیں الحمدللہ اتحاد اسیسیشن کے اتحاد گروپ کے لالا ماجد آبان صاحب یہ ہمارے ممبر ہیں جی یہ میری شرگرز ہیں خیفان صاحب فرمان صاحب یہ چیمپئن آسکر یہ اس طفح دوہ دار اکیس میں جتنی بھی کپ وغیرہ کھیلے گئے انہوں نے ہی ون کیے ہیں اور پہلا نمبر ان کا ہی تھا ان کا اچھی ہے یہ میری شرگرز ہیں حمدللہ اتحاد بڑے اچھے اور اس طفح ماشاءاللہ بہت اچھے انہوں نے کبوتر اڑائے اور قصور میں ایک ریکارڈ قائم کیا ملک شہباز صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں یہ ہمارے جائنٹ شکری ہیں ملک شہباز صاحب بہت اعلیٰ کبوتر اتحاد رسوسیشن کے یہ جان شکری ہیں اور یہ پہلے دن ان کا جو کبوتر ہے جو بیس و اکیس میں جیٹ میں پہلے دن قصور پورے میں پانچاریس میں ان کا کبوتر بینے رہا ہے ان کی جو ساس ہے مدر اللہ شیڈائی تو اس لیے یہ آگے پھٹے نہیں اڑا سکے لیکن کبوتر بہت اچھے ان پورے ہیں ماشاءاللہ جی تو دوستو آپ نے انشاءر قصور کا شوق آج دیکھا اور آج میری یہ کسیم کی ہے اسراد مبین ان کے ساتھ بھی بڑا گیرہ صدق بڑکے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں ان کی ساتھ پہ ان کی دیرے سے بھی میں اور پر گیا ہوں مالا جی بیس و بیس میں بیس و بیس میں دوستر میں قصور گیرہ چھتہ پی ساتھ مقابلہ کا گیرہ کے گیرہ کو بین کی رہے گا اور اس نے قصور کا طرح قصور سے دوہزار بیس کی یہ اعتاق کر رہی کی کے حوالے سے دوستو آپ سن رہے ہیں افتار طہر مبین بڑی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ بڑی شاندار ان کی بڑی چیمپئن طرح کر رہی رہی تو میں آج اعتاق گروہ کا میں نے نام سنا قصور کی سرزمین سے تو میں پھر قصور ان کی جو سرکرستیان اگر رہے ہیں طرح بڑی صاحب ان کا سار موریس کا اترافتا جمانودا اور بھی ان کے چھتے رخ حتا ہے مینکہ انتائی بسکور ہوں کہ آج انہیں اپنے 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 کیا سکیل وقت کھڑا کمٹی بھاکٹر نے دیا تو آئیے دوستو کو جمانودا بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم جیسا کہ بٹی صاحب نے بتایا ہے کہ ہمارا تاعتگروب بنایا ہم نے اس کے صدر شیخ مفیزدن مکتو صاحب ہیں اور نائب صدر فیاض فرنگا صاحب ہیں وہ کچھ ذاتی مسروفیاتی جزہ سے نہیں آسکے اسی طرح سیکھتی ہیں ہمارے اشرف ہوگی صاحب اشرف ہوگی صاحب شیر قصور وہ بھی نہیں مسروفیاتی جیسے آسکے اور یہ جائنٹ ساکی ملک شباز صاحب ہیں اور ہماری اسوشیشن جائے اس کے جو ہمارے چیئر مین ہیں وہ استاد محمد طاہر بٹی صاحب ہیں تو دوستو استاد گروپ کے نام سے دیرے سلکرسی استاد طاہر محمد بٹی یہ اس کے چیف ایک جیکٹر بھی ہیں چیئر مین ہیں اس گروپ کے اور میں سمیتا ہوں ان کو بڑے اچھے رفعہ کا ان کو میسر ہے ان کے ساتھ ہیں وہ دوست ہے باک تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس گروپ کے پلیٹ فارم سے تیارے قصور کا اچھو پڑے گا پنپے گا اچھے طریقے سے ہوگا تو میں تمام اہل شوق قصور کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اگر قصور آج اتار گروپ کے جتنے بھی نبران یہاں موجود ہیں میں ان کا تکریہ ادا کرتا ہوں جہاں جنہوں نے کافی ٹائم دیا دوستو خوڑا سا بارش کی وجہ سے ہم دسترب ہوئے ہیں مگر میں سمیتا ہوں یہ بھی وقت کی ضرورت ہے اللہ پاک نے ایک خاص کرم کیا جوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لالا جی کافی جنہوں سے بادن آرہے تھے جا رہے تھے آرہے تھے جا رہے تھے بارش نہیں ہوئی تھی آج اللہ پاس نے اپنی بران رحمت سے قصور مولا کو نوازا تو میں ایک دفعہ پھر تمام اہمشوک قصور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے طیل بھائی یہ ہمارے جی اصطاد بردار ہے یہ آج کل ہماری چھکتہ کردون ان کے پاس ہے میرا چھکتہ یہ چیف کنٹرونر ہے جی اصطاد تہل ممر بڑی صاحب کی چھکتے تو دوستوں میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں ایک بات کا ضرور آپ دوستوں سے گزارش کروں گا اور ہمیشہ میں نے یہ بات کی بھی ہے یہ ہمارے کندوں پہ بھی کچھ فرائض ہیں کہ ہم ان کو ادا کریں خصوصی طور پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے میری تمام دوستوں سے خاص ہے کہ آپ انفاظ کے چناؤں میں اپنے گفتار میں آپ اس طرح مصبت اور اچھے کومنٹس کیا کریں کہ جس میں ایک تامیلی سوچ شامل ہو نہ کہ آپ چھرے گوپیں ایک دوسرے گوپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزرتا تقریباً تین چار پائنٹ سالوں سے جب سے سوشل میڈیا پہ پنے کبوتر کروی کے کھیلنے آیت کری کرتی ہے وہی پہ تھوڑی سی اخلاقی گرابت کا بھی مظاہر عمل لیکھ ہیں تو میری اس حوالے سے تمام دوستوں سے گزارش ہے بھائی اس حوالے سے آپ اگر کہنا جائے ساتھیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک چھوڑی یہ جو شوق ہے یہ پیار محبت کا شوق لیکھ اس میں پیار اور محبت سے کا شوق لیا جائے جیسے کہ ہمارے مزل کرتے رہے تو آپ کی محبالی میں سب محبت سے گزارش کرتا ہوں کہ پیار محبت سے رہیں پیار محبت سے یہ شوق کریں کیونکہ قبل پر ایک محبت کی علامت ہے امن کی علامت ہے اس لیے ان کو بازیاں لگتی ہیں سب پوچھ رہتا بھارتا ہے لیکن اس کو آپ کی انا کا مسئلہ نہ پڑھ پلیز ڈان ڈو بھائی محبت بھائی آپ بھی عمر کا ایک بڑا اچھا اچھا اپنے اپنے اپنا پی میں سمی بھائی آپ کو اچھا پیغام جو ہے جن سوٹ کھائی گن شپ ٹھ بھائی شوک اچھا شوک کرنا چاہی سیاست نہیں کرنی چاہی شوک شوک بھی آت تک بھائی دو پلوان کو دین کے نکنے پی رو نہیں اچھی منت کر کے دوبارہ دن کرن شوک اچھا ہونا چاہی تو دوستو آپ دوستو نے ان دوستو کی باتیں سنی تو اکثر دوستو آپ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سیگمٹ کا مہور جو ہے وہ کبوتر ہے آج آپ دیکھیں کہ جسٹک ہے بڑا بار کے رہنے والی شخصیت کن پھاروں کا میں رہنے والا ہوں کبوتر مجھے کہاں کریا کریا وہ مکہ مدینہ بلوچستان کے پی کے میرا خیال میں پنجاب کا بھی میں نے اس کو پوری طرح چھانا ہے الحمدللہ اس کی وجہ کیا تھی یہ میرا مضمون تھا کبوتر مجھے لے کے پھرتا رہا ہے سارے اور اکثر میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ملنساری کا ایک بہت بڑا ذریعہ آج بھی اگر آپ دیکھ کو بڑوتی لیتے ہوئے میری بھی آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اس من کو آپ آگے لے کے جائیں میں تیر بٹی صاحب کا ان کے تمام رفقہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قصور سے آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ رکھئے رکھئے